محمد عبدالودود پروگرام ہوں گے اور مفتین کرام کا ایک پینل میرے ساتھ موجود ہوگا آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لئے اور آج بھی آپ اپنے بہت سارے سوالات ہمیں یقیناً بھیجیں گے اور وہی رولز ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں اور اسی طریقے سے بھیجے گے سوالات ہی اس پروگرام میں شامل کیے جائیں گے سنبل سے طریقہ ہے فیس بک پھر فیس بک کی سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پیج آئے گا آپ کے سامنے اس کو آپ لائک کریں گے اور اس پیج پر ہماری لائف ٹرانسمیشن ہے اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے سوال لکھیں گے اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام ضرور مینشن کریں گے فرقہ وارانہ سیاسی نوعیت کے سوالات سے گریز برتیں گے تو آپ کا ہر سوال اس پروگرام میں شامل ہونے کا احل ہو سکے گا ناظر مہترم آج کے پروگرام کے معزز مہمان میں ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے اساز مکرم شیخ الحدیث جامعہ ترشید کراچی مفتی محمد صاحب رئیس دار الافتاہ بھی ہیں اور جام ہم رکن ہونے کے ساتھ ساتھ جامعہ ترشید کے بہت سارے شعبجات کے بلکہ اوورالی ہر شعبے کی کسی نہ کسی درجہ میں سرپرستی بھی فرماتے ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی فیصل حمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ سینئر مفتی ہیں سینئر استاز جامعہ ترشید کراچی اور سپیشلائزیشن کا جو ہمارا پورشن ہے تخصصات کا اس کے آپ معاون مصول اسیسن ڈائریکٹر ہیں باہر فلکیات اور معروف اداری نویس ہیں آج کے تیسر مہمان مفتی محمد اوئیس صاحب ہم ساتھ موجود ہیں معاون مفتی ہیں سینئر استاز جامعہ ترشید کراچی میں تیونوں معزز مہمانوں کو ویری وام ویلکم کرتا ہوں پرگرام میں اور آغاز کروں گا اوستاجی مفتی محمد صاحب سے پرگرام کا اور پہلا سوال آپ سے پوچھا ہے اوستاجی امیدری صاحبہ نے سندھ سے اور وہ یہ پوچھتی ہیں اگر کوئی ناپاک بیڈشیٹ پاک کر کے نہیں دھوئی اور ایسے ہی بچھا دی اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایس سے ہی دھولی اور ایسا کئی بار کیا تو کیا وہ بلا نیت اس طرح دھونے سے پاک شمار ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی اللہ رسول کریم چادر ایک دفعہ دھوئی اور اسے شریع طریقے سے پاک نہیں کیا اور اس کے بعد بچھا دی پھر کچھ عرصے کے بعد دھوئی اور پھر اس طرح پاک نہیں کیا شریع طریقے سے تو اگر درمیان میں پھر کوئی ناپاکی اس پر لگی ہے تو پھر تو یہ پاک نہیں ہوگی آپ جتنی مرتبہ بھی دھوتے رہیں گے اگر درمیان میں پھر اس کو ناپاک کرتے رہیں بچے بشاپ کرتے رہیں تو وہ ناپاک ہی رہے گی اور اگر درمیانی وقفے میں وہ کوئی نئی گندگی اس پر نہیں لگتی تو پھر جب تین دفعہ آپ دھولیں گے اور اتمنان ہو جائے گا کہ جو نجاست اس کو دو مہینے پہلے لگی تھی وہ بے کر صاف ہو گئی ہے اس سے نکل گئی ہے تو وہ پاک ہو جائے گی سر بہت شکریہ جزاکم اللہ ریاض سے محمد یوسف صاحب کا سوال ہے سنا ہے کہ دب کر مرنے والا اور ڈوب کر فوت ہونے والا شہید ہوتا ہے اگر وہ بے نمازی ہو تب بھی وہ شہید ہی کہلائے گا جی پھر بھی وہ شہید ہی ہوگا اس لیے کہ یہ شرط نہیں وہاں لگائی گئی کہ جو دب کر مرے گا ڈوب کر مرے گا اگر وہ نمازی ہوگا تو شہید ہوگا ورنہ نہیں ہوگا شہید تو ہوگا وہ لیکن نماز نہ پڑھنے کی پوچھ اس سے ہوگی جو شہید ہوتا ہے میدان جہاد میں اس کے بارے میں تو حدیث سے مفہوم ہی ہوتا ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اللہ دین کا بعض روایات میں استثناء ہے لیکن بعض روایات میں اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرز خواہ ہے اس کو اپنی طرف سے خوش کر دیں گے اور شہید کو جنت میں بھیج دیں گے لیکن یہ جو ڈوب کر مرنے والا ہے ادب کر مرنے والا ہے اس کو برحال اپنے دوسرے عمالے سیعہ کا گناہوں کا حساب کتاب دینا پڑے گا اور اس کا عذاب چکھنا پڑے گا ویسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف فرما دے تو وہ الگ بات ہے لیکن زابطہ نہیں ہے زابطہ نہیں ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ زاہد صاحب کا سوال ہے افغانستان سے کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی پکا ٹھکا مسلمان ہے عام لائف میں لیکن فوت ہوتے وقت اس کو کلمہ نہیں پڑا انہوں نے تو کیا مسلمان ہی شمار ہوں گے جی بلکل مسلمان شمار ہوگا اور یہ بہت بڑی غلط فہمی بعض لوگوں کو ہے کہ جسے مرتے وقت کلمہ ظاہری طور پر سیب نہ ہو اور لوگوں کو سنائی نہ دے تو وہ ایمان کے بغیر گیا یہ بات بلکل غلط ہے اس کے دل میں ایمان موجود ہے جب تک اس کے ختم ہونے کا کوئی اور یقینی ذریعہ نہ ہو تو ہر مرنے والے کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے اور بعض اوقات اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں کہ آدمی زبان سے اونچی آواز سے کلمہ نہیں پڑھ پاتا لیکن اس کے دل میں موجود ہوتا ہے تو اس لیے اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا اور جتنے بھی اس کے حکام ہوں گے وہ مسلمانوں والے ہوں گے بہت شکریہ جی جزاکم اللہ مختار صاحب سعودی عرب سے کہتے ہیں کہ نماز زہر اور اثر میں قرات کیوں نہیں کر سکتے جبکہ مغرب عشاء اور فجر میں قرات کرتے ہیں تو کیا فرق ہے جی سب سے اہم بات اس سلسلے میں تو یہ ہے کہ شریعت کا حکم اسی طرح ہے حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ زور اثر میں آہستہ قرات کریں اور مغرب عشاء میں فجر میں بلند آواز سے قرات کریں اس میں بہت ساری حکمتیں علماء نے لکھی ہیں لیکن آج کی مجلس میں میں اس کو نہیں بتاؤں گا مجھے ذرا جلدی جانا ہے تو پھر کسی وقت سوال کر لیا ہے سب وقت و شکریہ جزاکم اللہ محمد مجاہد صاحب کوئیت سے کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے کینسر ہے ان کو دعاوں کی درخواست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا دے اور جن کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عجل اتا فرمائے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ تمام ناظرین و سامین سے بھی دعاوں کی درخواست ہے محمد زفر صاحب کوئیتہ سے پوچھتے ہیں کیا میں باجماعت نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اطلاوت کر سکتا ہوں کیونکہ خاموش رہنے کی وجہ سے میرا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے نماز میں نہیں رہتا اور برے خیالات وسوسے آتے ہیں آپ نماز میں دھیان برقرار رکھنے کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سوچیں دل میں اور وہ سوچتے رہیں گے تو ادھر ادھر دھیان نہیں جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں نماز میں دھیان واقعی رکھنے کی اور غیر اختیاری طور پر اگر باوجود کوشش کے وسوسہ آتا ہے کوئی خیال آتا ہے دھیان ادھر ادھر بٹھ جاتا ہے تو اس سے آپ کوئی گناہگار نہیں ہوتے اور آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا اس لیے یہی طریقہ اختیار کریں اس کے علاوہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے فقہ انفی میں جو راجے اور مفتبی قول ہے اس میں نماز میں قرار جہری ہو یا سیری ہو پہلی دوسری رکت ہو یا تیسی جورتی رکت ہو سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ جی جزاکم اللہ محمد جنیس صدیقی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں تشہد جب ہم پڑھتے ہیں تو شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ پوری اٹھانی چاہیے یا کچھ گرانی پوری گرانی دینی چاہیے یا کچھ اٹھی ہوئی رکھنی چاہیے ایک تو یہ سوال ہے دوسرا یہ کہ فجر اور اثر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقتدیوں کی طرف مو کر کے بیٹھنے کا معمول تھا وہ زیادہ مشرق شمال جنوب کس طرف تھا زیادہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے تو پوری اٹھانی چاہیے اشہدو اللہ پر اٹھانی چاہیے اور اللہ پر کچھ گرانی چاہیے کہ ان دونوں انگلیوں کی سطح برابر ہو جائے ٹھیک ہے بالکل پوری نہیں گرانی چاہیے یہ پہلے تفصیل سے اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں اور شاید اس کا کلپ بھی بنا ہوا ہے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں طرف سے مقتدیوں کی طرف بیٹھتے تھے کبھی بائیں طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے یعنی شمالا جنوبا اور کبھی آپ پورا رخ مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھتے تھے تینوں طریقے آپ کے ہیں اور اس میں سے کسی ایک طریقے کو بھی لازم نہیں سمجھنا چاہیے کبھی آپ کو دائیں طرف کوئی کام ہوتا تھا کہ دعا سے اور ازکار سے فارغ ہو کر اس طرف جانے تو آپ دائیں طرف بیٹھتے تھے اور کبھی آپ کو بائیں طرف کوئی کام ہوتا تھا تو آپ بائیں طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے کبھی آپ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے پورا رخ چہرہ آپ مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھتے تھے تو کسی بھی ایک طریقے کو لازم اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے لیکن حدیث سے معلوم ایسے ہوتا ہے اقبل آلینہ بیوجھی بزیادہ تر آپ کا معمول پورا چہرہ مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھنے کا بہت شکریہ محمد شعب صاحب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں آیات شفا کا پڑھنا کیسا ہے یہ ثابت ہیں اور یہ کون سی آیات ہیں آیات شفا کا پڑھنا بلکل ٹھیک ہے درست ہے اور بہت سی آیات کا ثبوت بھی ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں تو بخاری مسلم کی روایات ہیں اور دوسری آیات شفا کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں ایک بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ ان کا پڑھنا جائز ہے اور کوئی اس میں شک و شبے کی بات نہیں ہے دوسری بات یہ سمجھ لی جائے کہ دم اور درود رقیہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے اتنا ضروری ہے کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں خلاف شرع کوئی چیز نہ ہو باقی بزرگوں کا کوئی مجرب عمل ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کا حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے چونکہ یہ خالصتن ایک طریقے علاج ہے تو جیسے اہلیوپیتھک کا ثبوت حدیث سے ضروری نہیں ہے اہلیوپیتھک کا ثبوت حدیث سے ضروری نہیں ہے تو اسی طریقے سے رقیہ کے لیے حدیث سے ثبوت ضروری نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو شریعت کے خلاف نہ ہو بہت شکریہ مرسز عارف صاحبہ اب کہتی ہیں جی کہ انسان کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس پر کرم نوازی کیا اور اس کی گناہ بخش دیا ہے کوئی علامت ہے خاص دیکھیں علامت تو ہر آدمی کو پہچاننا اس سے مشکل ہوگا کہ معاف ہوگا یا نہیں معاف ہوگا تو اس شکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمیں کوئی خاص علامت واضح طور پر نظر آئے تو ہم سمجھیں کہ گناہ معاف ہوگا اللہ تعالیٰ سے جب سچے دل سے معافی مانگی جاتی ہے جس میں گزشتہ پر ندامت نمبر دو آئندہ نہ کرنے کا عزم نمبر تین جس گناہ میں مبتلا ہے اسے الگ ہو جائے فیلفور یہ تین شرطیں جس میں پائی جائیں تو بس وہ توبہ سچی ہے اور اس کے بعد اتمنان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا وَإِن عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبِعِنَ مَرَّا پھر گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگ لیں پھر گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگ لیں عدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک دن میں ستر مرتبہ بھی گناہ کرے لیکن جب معافی مانگے تو سچے دل سے مانگ رہا ہو دل میں یہ نہ ہو کہ مجھے دوبارہ کرنا ہے دل میں یہ عزم ہو کہ نہیں کرنا تو اس کی معافی مقابل قبول ہے اور اللہ تعالیٰ نے لَا تَقْنَ تُو مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ فرمایا اپنے بندوں کو خطاب کر کے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ آپ یہ کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے میری طرف سے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کیے تو لَا تَقْنَ تُو مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تو بہت معاف کرنے والے ہیں بہت رحم کرنے والے ہیں تو اس نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے سچی توبہ کر کے اتمنان کر لینا چاہیے کہ گناہ معاف ہو گئے اور بار بار ان کا تذکلہ بھی نہیں کرنا چاہیے بار بار ان کو ذہن پر بھی سوار نہیں کرنا چاہیے اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے اور عمل میں مشکل پیش آتی ہے عمل میں مشکل پیش آتی ہے کسی علامت کے انتظار میں نہ رہیں لیکن ویسے جب آدمی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اللہ سے سچے دل سے معافی آدمی مانگ لیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ جی جزاکم اللہ شاہد منظور صاحب کوئت سے پوچھتے ہیں اگر کسی کو چھینک آئے تو کیا سننے والے پر زور سے رحمت اللہ کہنا ضروری ہے یا آہستہ بھی جواب دے سکتے ہیں ضروری تو نہیں ہے یہ مستحب عمل ہے اور اس میں بلند آواز ہی میں کہنا مستحب ہے چونکہ اس کے جواب میں پھر چھینکنے والے کو بھی جواب ہے چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا سننے والا یرحمت اللہ کہے گا تو وہ اگر الحمدللہ کہے تو یہ یرحمت اللہ اس کو کہنا چاہیے اس کا حق جب ہی بنتا ہے کہ جب وہ بلند آواز سے کہے اسی طرح یرحمت اللہ بلند آواز سے کہے گا تو وہ آگے سے یہدی کم اللہ ویسلح بعلہ تم کہے گا تو اس لئے بلند آواز سے ہی کہنا چاہیے تاکہ آپ کو مزید ایک دعا ملے اور سننا طریقے پر بھی عمل ہو لیکن اگر کوئی نئی جواب دیتا تو گناگار نہیں ہے گناگار نہیں ہے بہت شکریہ مصبا خالد صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں غیبت سے کیسے بچا جائے کوئی طریقہ دیکھیں ایک تو غیبت کے جو غیبت پر جو وعیدے ہیں ان کو سوچنا چاہیے بار بار ان کو ذکر کرنے سے سوچنے سے ان کا مذاکرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی اور انشاءاللہ غیبت سے بچنا آسان ہوگا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب غیبت ہونے لگے کوئی دوسرا غیبت کرنا جیسے حرام ہے ایسے ہی غیبت سننا بھی حرام ہے تو اس وقت بات کو بدل دیا جائے کوئی دوسرا موضوع شروع کر دیا جائے تو حفاظت ہو جاتی ہے تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ غیبت کرنے والا وہ اس لیے دوسرے کے غیبت کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے کہ قبریاء اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھئے کسی کو تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں اور یہ سوچنا چاہیے کہ میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا ہوں اور جس کی میں غیبت کر رہا ہوں وہ ایک برائی میرے سامنے ہے لیکن کیا پتہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کیسا تعلق ہو اور کتنی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہو کہ میری نسبت اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو تو اس طرح غیبت سے حفاظت ہوگی حفاظت ہو سکتی ہے جی بہت بہت شکریہ محمد علیہ صاحب ابو زہبی سے سوال پوچھ رہے ہیں اگلا شریعت کی روح سے اللہ رب العزت کی ذات پر توقل کرنے کا اصل اور صحیح مطلب کیا ہے صحیح مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کریں اور نظر اللہ پر رکھیں کہ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان میں تاثیر پیدا ہوگی اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی کوئی آدمی بیمار ہو گیا دواء لے رہا ہے تو اسباب اختیار کر رہا ہے یہی حکم ہے ہمارے لئے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اسباب اختیار کریں ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ چاہیں گے تو ان دعاوں سے شفا ہوگی نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی تو توقل کا مطلب ترکے اسباب نہیں ہے ترکے اسباب نہیں اسباب اختیار کر کے نظر اللہ پر رکھنا نتیجہ اللہ پر چھوڑنا یہ توقع ہے یہ توقع ہے بہت شکریہ جی جزاکم اللہ اور مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت میں میں جاؤں گا سوال لے کر پہلا سوال ارمان علی صاحب کا سعودی عرب سے کیا یہ بات صحیح ہے کہ چینگم میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے اس کی منفیکچنگ میں جبکہ اکثر لوگ اسے چباتے کھاتے نظر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چینگم کے اندر جیلیٹن تو نہیں ہوتی اور عام طور پر یہ خطرہ جو ہوتا ہے وہ جیلیٹن کی وجہ سے ہوتا ہے جیلیٹن کی جو مصنوعات ہوتی ہیں اس میں یہ جو بچوں کی جیلیاں ہوتی ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہیں جو یعنی چپکنے والی اور اس طرح کی نرم اور لشکدار چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس کے اندر جیلیٹن ہوتا ہے تو جیلیٹن جہاں وہاں پہ تو خیر بہت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے چینگم کے اندر جیلیٹن نہیں ہوتی تو لہٰذا اس میں سور کی چربی بدایر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے البتہ اگر نیٹ پہ دیکھیں تو انڈیا وغیرہ میں بعض جگہوں پر اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے کہ اس میں جو ہے نا سور کی چربی کو خصوصی طور پر شامل کیا گیا اچھا تو یہ جن جگہوں پر یہ افواہوں کے درجے میں ہوں تو اس کی وجہ سے تو ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے کیونکہ اصل میں اس کے اندر یعنی حلال طریقوں سے بنانے کی بہت سارے ذرائع ہیں حرام طریقے سے بننا متعین نہیں ہے البتہ اس کے بارے میں اگر ہماری کوئی ایسی معلومات کی سورس ایسی یا یقینی ہو یا بھرحال مستند ہو کہ ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ ان کی معلومات بہتر ہیں تو پھر اس کو آبائٹ کرنا ہوگا تو ظاہرہ مخصوص چینگم ہوگی ہر چینگم نہیں ہوگی تو لہٰذا چینگم اس لحاظ سے اس میں حرمت نہیں ہے لیکن چینگم وہ بچوں کے لئے نقصان دے ہوتی ہے اس سے بچنا سے صحیح تیبی اعتبار سے سر بہت شکریہ محمد عثمان صاحب اتر پردیش انڈیا سے کیا غیر مسلم کے ہوتل پر کھانا کھانا درست ہے کھا سکتے ہیں یہ اتر پردیش سے سوال ہے سارے کے پاکستان میں تو غیر مسلم کے ہوتل سے بھی اگر کھائے جائے تو عام طور پر وہاں پر وہ حلال کا احتمام کرتا ہے اور اس بارے میں مختلف یعنی یقین دھیانی کی صورتیں بھی اختیار کرتا ہے لیکن باہر ممالک میں ظاہر ایسا نہیں ہوتا اس میں اصول سمجھ لینا چاہیے ایک تو یہ کہ اگر گوشت یا چکن یا گوشت یا اس قسم کی کوئی چیز ہے جانور کا گوشت ہے تو اس کا کھانا غیر مسلم کے گھر سے یا غیر مسلم کے ہوتل سے یہ جائز نہیں ہے اگرچہ وہ یہ کہتا بھی ہو کہ یہ حلال ہے چیکن یعنی خالی اس غیر مسلم کی خبر سے یا اس غیر مسلم کے کوئی نوکر ہوں اور وہ بھی غیر مسلم ہوں تو ان کی خبر سے اس کا حلال ہونا یہ ثابت نہیں ہوں چیکن اور اگر اس کے جو ملازمین ہیں اس کے اندر مکس ہوں کچھ مسلمان بھی ہوں کچھ غیر مسلم بھی ہوں جی اور وہ مسلمان جو ہیں وہ اس کی خبر دے رہے ہوں کہ یہ حلال ہے اور بظاہر وہ علاقہ ایسا ہے جہاں پر مسلمان جو ہیں دباؤں میں ہیں تو وہ ظاہرہ کے مالک کے خلاف بات نہیں کر سکتی تو وہاں پر بھی کھانا ٹھیک نہیں ہوگا البتہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر جیسے پاکستان وغیرہ یا مسلم مالک ہیں وہاں کسی غیر مسلم کا ہوتل ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے مسلمان جو کلائنٹ ہیں وہ کٹیں تو اس نے اس کے لئے الگ سے کچھ لوگوں کو تیک کیا ہوا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح سے فلان حلال جگہ سے گوشت آتا ہے سرٹیفائیڈ گوشت آتا ہے اور اس طرح سے پکتا ہے تو اگر وہ قابل اتمنان ذریعہ ہو اور خبر دینے والے مسلمان ہو تو پھر اس صورت میں استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی یہ تو مسئلہ ہوا گوشت کا سبزی وغیرہ یہ فی نفسی ہی حلال ہے لیکن اس کے اندر بھی یعنی حرمت کا جب ہمیں یقین ہوگا یا ہمارا میجر اوپینین یعنی غالب ہماری رائے یہ ہوگی کہ یہ حرام ہے تو پھر ہم اس کو روکیں گے ورنہ نہیں روکیں تو اگر کسی جگہ غیر مسلم کے ہوتل کے اندر سبزی وغیرہ ہے تو اس کی گنجائش ہوگی دال ہے اس کی گنجائش ہوگی پھر اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ کئی باز جگہ پر بوفے سسٹم ہوتا ہے اور بوفے سسٹم کے اندر چیزیں تو الگ الگ لگی ہوتی ہیں لیکن جو یعنی بنانے والا ہے وہ بھی اور جو استعمال کرنے والا ہے وہ بھی بعض دفعہ وہ احتیاط نہیں کرتے مثلا سور کے گوشت کا کوئی سالن بناوا ہے اس نے وہاں سے وہ نکالا اور اسی چمچے سے اس نے سبزی بھی نکال لی تو ظاہرہ کہ اس سبزی کے اس کے اندر بھی حرمت آگئی تو بوفے سسٹم وغارہ میں جہاں پر یہ چیزیں قریب قریب ہوتی ہیں اور احتمام نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی ان چیزوں سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے بچنے کے احتمام کرنا چاہیے اسے بہت شکریہ یعنی اگر گوشت ہے کہیں تو گوشت میں اصل چکے حرمت ہے تو وہاں ہلت کی دلیل یا غالب گمان ہونا ضروری ہے اور سبزیوں میں اصل چکے حلت ہے تو وہاں حرمت کے لیے دلیل یا غالب گمان ہوگا تو تب ہم کھا سکیں گے بہت شکریہ سر جزاکم اللہ اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے گل خان صاحب کا دستر خان نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے وہ اچھی بات ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میز پر کرسی میز دائننگ ہال ہوتے ہیں ٹیبل گھر میں لگے ہوئے تھے ان پر اس طرح سے کھانا بیٹھ کر کہ اس کی کیا حیثی ہے دیشہ رمزر خواج تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کھانے کو زمین پر بیٹھ کے تناول فرماتے تھے اور اس کو توازو بھی فرماتے تھے روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ اقرب التوازو ہے تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ زمین پر دستر خان بچھا کے اور اس پر ذرا جھک کر کھانے کی طرف تھوڑا جھک کر احترام کے ساتھ کھانا کھایا جائے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے مصنون طریقہ اچھا میز وغیرہ پہ کھانا ایک زمانے میں جب انگریزوں کا زمانہ تھا اور مسلمانوں میں یہ بہت خال خال اس کا استعمال ہوتا تھا تو انگریزوں کی اس کو گویا کہ ان کے ایک خاص ایک طرز سمجھا جاتا تھا اور مشابہت کی وجہ سے علماء منع کرتا تھا ٹھیک ہے تو لیکن اب کیونکہ آج کل یہ چیز اتنا انگریزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پہ اس کا استعمال ہے اور استعمال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انگریز اچھے ہیں بلکہ استعمال کی وجہ سہولت ہے سہولت تو لوگ جو ہے مطلب اس کو اٹھانا اور لینا آسان ہوتا ہے تو اس لیے ابھی بھی یعنی بہتر طریقت وہی ہے کہ جہاں پہ سہولت ہو تو بیٹھ کے کھانا چاہیے لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اس طرح سے کھائے جائے تو اس کے اندر کوئی حرمت نہیں ہے ناجائز نہیں بہت بہت شکریہ جی زاکر اللہ مصباح خالد صاحب دیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں کتہ جو ہے اسلام میں ناپسند دیدہ ہے نیز کیا کتے کو پیارا کہنا بھی گناہ ہے دیکھیں کتہ جو ہے جب مشرقین کا زمانہ تھا تو ان کے ہاں کتہ جو ایسی تھا جیسے آج کل مغربی سوسائٹی میں ہوتا ہے تو وہ بہت اسے گھر کا حصہ سمجھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے سے منافرت پیدا کرنے کے لیے ابتداء میں تو کتوں کو بھاننے کا حکم بھی دیا اور پھر آہستہ آہستہ اس میں تخفیف ہوتی گئی اور پھر یہ کہ آخری جو ہدایات تھی اس میں یہ تھا کہ چوکیداری کے لیے اور شکار کے لیے کتہ رکھ سکتے ہیں اور گھر کے اندر کتے کا رکھنا جائز نہیں ہے ایک روایت کے مطابق جس گھر میں کتہ ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو کتہ جو ہے وہ اس معنی میں تو ناپسندیدہ نہیں ہے کہ وہ مفید نہیں ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے اس کے جائز استعمالات موجود ہیں البتہ کیونکہ وہ نجس بھی ہے اور اس کے ساتھ عام طور پر دیگر قومیں جو ہیں جسے مغرب کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ایک فیملی پرسن کے طور پر معاملہ کرتے ہیں اور ہمیں اس قسم کے معاملات سے بچنے کا حکم دیا گیا شوقیہ پالنا اور اسے گھر کا حصہ بنانا یا گھر کے اندر رکھنا جائز نہیں تو یہ اصولی بات تو پہلے ذہن میں رہے کہ کتے سے ہماری کسی قدر منافرت ضروری ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو بہت زیادہ ان کے ساتھ یعنی کتے کے ساتھ ملنا جلنا تھا وہ اس کو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا تو باقی ہے کہ اگر کتہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جس طرح شعر کو خوبصورت بنایا کوئی کتہ بھی اس طرح کا خوبصورت ہو آپ نے اس کو خوبصورت کہہ دیا یا پیارہ کہہ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کی ظاہری جو اس کی اپیرنس ہے اس کے حوالے سے آپ نے کہا ہے نہ اس کے کھانے کا آپ کا ارادہ ہے نہ اس کو تو یہ مغربی انداز ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے بچنا بہت شکریہ کشمیر سے حلال بلال احمد صاحب آج گل اکثر اسکولوں میں بچوں کی اصل تاریخ پیدائش کو تبدیل کر کے کاغذات میں جیلی تاریخ پیدائش لکھی جاتی ہے کیا یہ عمل جائز ہے یا نہیں اور یہ بہت عام ہے سر اور اس کو لوگ شاید گناہ بھی نہیں سمجھتے جی یہ اس میں ظاہرہ نصب کا اور جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی آئی ہے تو سب لوگ اس کے لئے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ساری دنیا کے تمام مذہب جو ہیں جھوٹ کو غلط سمجھتے ہیں اور اس سے مقصد صرف کچھ دنیا بھی مفاد ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر تھوڑی سی بڑھ جائے گی تو ابھی تو آپ کو پتہ نہیں یہ بچے کو اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے نہیں دیں گے اس کو کتنی زندگی ملے گی اس کو نوکری بھی ملے گی نہیں ملے گی ریٹائر ہونا تو بات کا مسئلہ ہے تو آپ نے ابھی سے بے برکتی والے کام شروع کر دیئے تو اس طرح تو آپ اس کا مستقبل خطرے میں ڈالو تو اس لیے یہ بلکل پسندیدہ نہیں ہے جھوٹ بولنا ویسے بھی ناجائز ہے خاص طور پر دنیوی مفاد کے لیے جھوٹ بولنا یہ بہت ہی یعنی کبھی بات ہے بہت ہی گریوی بات ہے بہت شکریہ اگلا سوالہ جی کوئیٹر سے ظاہر خان صاحب کا ایک رہائشی کالج میں بچوں کو صرف اتوار کے دن موبائل استعمال کرنے کی اجازت ہے اگر اتوار کے علاوہ طلبہ موبائل استعمال کریں اور موبائل پکڑا جائے تو اسے توڑا جائے یا جرمانہ لے کر واپس کر دیا جائے کون سورت ہے مشورہ مانگ رہے ہیں اگلا بھی ایک سوال اچھا اگلا بھی ہاں جی بلکل محمد عبداللہ صاحب لاہور سے بچوں سے جرمانہ لینا جائز ہے مالی جرمانہ شاید یہ پوچھ رہے ہیں دیکھیں یہ پہلا سوال جو ہے جس کے اندر موبائل اس سے وصول کیا جا رہا ہے یہ بھی مالی جرمانہ یہ گویا اس کا مال جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر جو ہے اس کو لیا جا رہا ہے اور اس کو ذائق کیا جا رہا ہے تو مالی جرمانہ جو ہے یہ شرن جائز نہیں مالی جرمانہ کی اگر بعض ایمہ نے اجازت دی ہے تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر لے لیا جائے اور جب اس پر تنبی ہو جائے تو اس کے بعد اس کو واپس کر دیا جائے تو یہ جو صورت ہے کہ اس کا موبائل لے کے توڑ دیا جائے یہ تو بالکل ناجائز ہے آپ کا جو ذابطہ ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے کہ آپ اتوار کے علاوہ ان کا وقت زیادہ نہیں ہونے دینا چاہتے لیکن اس ذابطے پر عمل کرنے کی یہ صورت بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کا موبائل لے لیں گے اور واپس نہیں کریں گے یا ضائع کر دیں گے اس کی جگہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ موبائل ان سے لے لیا جائے اور مثلا اس کے لئے وقت ہو کہ جس قسم کی ان کی خلاف ورزی ہے اس لحاظ سے کبھی ہفتے کے لیے کبھی دو ہفتے کے لیے کبھی تین ہفتے کے لیے تو آج کل جو موبائل سے لوگوں کا تعلق ہے اگر ایک مہینہ بھی اس کو الگ کر دیں تو یہ بھی اچھی خاصی سزا ہے تو اس پر عمل کیا جائے اور اس سے ان کو تنبیہ ہوگی اور آئندہ وہ پابندی کریں گے ٹھیک بہت بہت شکریہ مفتی محمد عبیس صاحب مسکرار ہیں اس بات پر ان کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے میں ان کی طرف جاؤں گا حرمان علی صاحب سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں اگر داڑی بڑی ہے اور وضو کیا جائے تو کیا اس صورت میں بھی جبکہ داڑی بڑی ہے جل تک پانی پہنچانا ضروری ہے یہ صرف بالوں کا خلال کرنا کافی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم داڑی میں یہ دیکھنے چاہئے کہ اگر داڑی کے بال اس قدر زیادہ اور گھنے ہیں کہ جس حصے پر وہ بال ہیں جلد ہے اور جو کھال ہے وہ نظر نہیں آرہی تو اس صورت میں اس کھال تک پانی پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ بال کے وہ حصے جو چہرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو دھونے ضروری ہے البتہ وہ بال جو نیچے لٹکے ہوئے ہیں تو ان میں خلال کرنا سنت ہے اور اگر داڑی کے بال گھنے اور زیادہ نہیں ہے بلکہ چہرے کی جو کھال ہے وہ نظر آتی ہے تو صورت میں اس جلد تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے ضروری ہے بہت بہت شکریہ اگلے سوال حنیفہ صاحبہ کا ملائشیا سے کیا فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی دو سنتوں میں کبھی آپ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں اور کبھی سورہ بقرہ کی آیت قُل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علیہ ابراہیم اور سورہ آل عمران کے آیت قُل یا اہل کتاب تعالو علا کلمت سواہم بیننا و بینکم یہ تلاوت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ کی اخدار فرمائی ہو اور اس کو اپنے معمول کے حصہ بنایا ہو تو اس لئے کبھی ان صورتوں کے پڑھنے کے حتمام کے لے جائے اور کبھی اس کے علاوہ دوسری صورتیں پڑھ لے جائے لیکن اس کو لازم سمجھنا اور اس کے علاوہ دیگر سنتوں کو نجائز سمجھنا یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے بہت شکریہ محبوب پاشا صاحب انڈیا سے مسبوک نے امام کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیر دیا تو بقیہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہوگی جی اگر سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میری کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے نماز ختم ہو جاتی ہے جیسے سلام کرنا کلام کرنا یا قبلہ رخ سے پھر گیا تو اسی صورت میں وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز کو مکمل کرے اور آخر میں سعیدہ صاحب کر لے اور اگر اس نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جس کی وجہ سے نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں دوبارہ سے نماز پڑھنا ضروری ہے جیسے صاحب میں بہت شکریہ اور اگلا سوال ہے محمد نواز صاحب کا میل سی سے اور یہ سوال کرسی پر نماز پڑھنے کے مطالق ہے اور ناظرین محترم اس پر مفتی طارق محسوس صاحب نے کتابہ بڑی ڈیٹیل سے بحث کی تھی اور وہ ہمارے پیج بے شورٹ کلیپ بھی یقیناً موجود ہوگا کہ کرسی پر نماز پڑھنے کے باقی جو مسائل ہیں کہ سجدہ کیسے کریں گے یا رکو کیسے کریں گے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن سب سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ یہ ساجی نے اس وقت بڑی تفصیل سے اس سے بات کی تھی مفتی طارق محسوس صاحب نے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری جو کیفیت ہے وہ ہمیں اس کیفیت میں ہم ہیں کہ کرسی پر نماز پڑھنا ہمارے لئے جائز بھی ہے بس وقت بہت چھوٹی سی بیماری اور چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے اور ہم کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے یہ مسائل پوچھنے سے پہلے بارال وہ کلیپ آپ دیکھیں اور میں یہ سوال بھی پوچھ رہا ہوں کہتے ہیں جی کرسی پر نماز ادا کی جائے تو سجدے کا اشارہ کرنے کے لئے کتنا جھکنا ہوگا جی فقہاں نے اس میں کوئی حد بندی نہیں کی کہ رکوع کے لئے اتنا جھکا جائے اور سجدے کے لئے اتنا جھکا جائے البتہ اتنی بات لکھی ہے کہ جو سجدے کے اشارہ ہو جو سجدے میں جھکا ہو وہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ ہو تو اس لئے اگر اس بات کی نیاد کرنی جائے کہ رکوع میں جتنا جھکا گیا ہے سجدے میں اس کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھکا جائے تو رکوع بھی ادا ہو جائے گا اور سجدہ بھی ادا ہو جائے گا بہت شکریہ سر جزاکم اللہ اور اگلا سوال بھی آپی کی خدمت میں آ رہا ہے اور سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عبید اللہ صاحب نے انڈیا سے وہ یہ کہتے ہیں عورت کو نماز پڑھتے وقت مخصوص ایام شروع ہو گئے ان کے تو وہ نماز کی قضا کرے گی یا نہیں یہ نماز شمار ہوگی یا نہیں اگر نماز کے دوران مہواری شروع ہو جائے تو اس نماز کی قضا لازم نہیں ہوتی اس لیے کہ نماز کے واجب ہونے کے تعلق آخری وقت کے ساتھ ہے اگر آخری وقت میں وہ پاک ہے تو نماز لازم ہے اور اگر آخری وقت میں پاک نہیں ہے تو اس صورت میں نماز لازم نہیں ہوتی لازم نہیں ہوگی بہت شکریہ مرد عثمان صاحب ایڈیا سے اگر دو شخصوں کی نماز قضا ہو گئی اور ان میں سے ایک حافظ ہے تو اب کیا وہ قضا نماز کی جماعت کرا سکتے ہیں یا پھر اپنی الگ الگ نماز پڑھنی ہوگی سر ان کو قضا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے بھی جائز ہے البتہ اتنی بات کا احتمام کر لے جائے کہ جب قضا شدہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ جو جگہ لوگوں سے الگ ہو لوگ کا وہاں آنا جانا نہ ہو کیونکہ صورت میں اگر وہ سب کے سامنے نماز پڑھی جائے گی تو اس بات ان کو بتانا ہوگا کہ میری نماز رہ گئی تو نماز کو قضا کرنے گناہ کا کام ہے اور گناہ کے اظہار بھی گناہ ہوتا ہے تو اس لئے عام حالات میں سب کے سامنے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے قضا شدہ نماز شکریہ سے جزاکم اللہ تعالیٰ صاحب دبائی سے سوال کر رہے ہیں اور یہ سوال اس کا جواب ہو چکا ہے مفتی حسداللہ شہباز صاحب نے اسی مسئلے کا کہ ٹائی کے ساتھ امامت والے مسئلے کا ابھی کچھ دن پہلے جواب دیا ہے وہ شارٹ کلپ بن چکا ہوگا میں دوبارہ چلو پوچھ ہی لیتا ہوں ہم اپنی کامپنی میں صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں اسے ایک ڈرائیور امامت کرواتا ہے اور وہ ٹائی پہن کر امامت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس طرح سے نماز ہو جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے بظاہر یہ لگتا ہے ان کے سوال سے کہ وہ سب سے باشرہ ہے ان میں کیونکہ ڈرائیور ہونے کے باوجود اس کو اگر امام بنا رہے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹائی پہن نا اس کی شاید یونی فارم کے اس زمر میں آتا ہے مجبوری ہے تو اس طرح ضرور میں جی پہترتی ہے کہ نماز کے لیے ایسے شخص کو امام بنایا جائے جس کے وضع قطعہ اور لباس مسلمانوں کے جو نیک صلحہ لوگ ہیں ان کی طرح ہوں لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آئے جائے کہ وہاں پر کوئی اور نماز پڑھانے والے نہیں ہیں اور ایسے شخص یہ ہے جو پینشیٹ کے اندر ملبوس ہے اور پڑھنے والے بھی یہی ہیں تو ایسے شخص کو امام بنانا اور اس کی اختیار میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن اس بات کے بھی خیال رکھنے چاہیے کہ جو پینشیٹ ہے تو وہ کھلی ہو اور ڈھیلی ڈھالی ہو چوس نہ ہو لیکن اگر چوس نہیں ہے اور ڈھیلی ڈھالی نہیں ہے تو ایسی پینشیٹ میں نماز پڑھنا اس میں کراتا جاتی ہے گناہ ہوتا ہے تو ایسی پینشیٹ سے بچنے کے اتمام بھی کرنے چاہیے اور عام حالات میں تو جو مسلمانوں کا جو عام لباس ہے سلحہ کے جو لباس ہے اسی کے اتمام کرنے چاہیے اسی کے اتمام کرنا چاہیے بہت شکریہ اگلے سوال ہے لیاقت علی صاحب کا حدیث میں آیا ہے نفل نماز سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی روز آخرت کیا نفل روزے بھی فرض روزوں کی کمی پوری کریں گے جو حدیث کے الفاظ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی میعار تمام عامال کے اندر ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ اگر روزے کا جب حساب کتاب شروع ہوگا تو روزے میں اگر کمی کتائی رہ گئی تو اس کا جو کمی کتائی ہے اس کی جو تلافی ہے نفل روزوں کے ذریعے سے کی جائے گی اور اسی طریقے سے زکاة کا حکم ہوگا کہ اگر زکاة میں کمی کتائی رہ گئی تو اس کمی کتائی کو جو نفلی صدقات ہیں اس کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا تو یہ میعار سب عامال کے اندر ہے ٹھیک سر بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اور اگلے سوال آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا عبدالخالق صاحب نے پیشاور سے کہتے ہیں کہ اگر تین سے چار ماہ کا حمل تھا اور وہ ساکت ہو گیا اس خاطر حمل ہو گیا تو کیا وہ جو بچہ ہے اس کو دفنانا ضروری ہوگا جی ایسے بچہ جس کے کچھ آزاب بن چکے ہوں یا بلکل آزانی بنیں تو اس صورت میں غسل تو نہیں دے جائے گا البتہ اس کو کسی ایک کپڑے میں لپیٹ کر کسی گڑے میں دفنا دے جائے اور اگر اس کو کچھ آزاب بن چکے ہیں تو اس صورت میں اس کو غسل دینا ضروری ہے لیکن دفنانے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو کسی گڑے کے اندر دفنا دیں دفنا دیں بہت بہت شکریہ رکھنا چاہتی ہے تو کیا وہ رکھ سکتی ہے یا پہلے فرض اپنے ان کی قضاء کرے اور پھر اس کے بعد نفل گیدر ہو جائے جی فی نفسی نفل روزہ رکھنا تو درست ہے البتہ بہتری ہے کہ اگر جو روزے ہیں بہت زیادہ ہیں تعداد میں تو اس صورت میں جو فرض روزے رہ گئے ہیں ان کو پہلے رکھ لے اس کے بعد نفل روزوں کے اتمام کرے لیکن اگر ایک دو روزے رہ گئے ہیں صورت میں نفل روزے بھی رکھ لے جائے اور قضاء شدہ جو روزے ہیں ان کے بھی رکھنے کے اتمام کرے بہت شکریہ کشمیر سے اویس صاحب کا سوال ہے اور مفتی اویس صاحب کی طرف ہی جا رہا ہے اور بڑا صوفیانہ مزاج کا بندہ لگتا ہے سائل کہتے ہیں مثال دے رہا ہے کہ جی زید نے زبان سے ایک جملہ نکالا کہ اگر میری شادی میں کوئی اسراف ہوا تو میرے لئے شادی حرام ہوگی کتنا ڈیسینٹ آدمی ہے آج گل تو شادی بس ہو جائے کسی طریقے سے لوگ اس کے لئے گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہ پہلے ہی حرام کر رہے ہیں پھر اگر کسی قسم کا اسراف ہو گیا سر ظاہر ہے ہو جاتا ہے تو اب مولی صاحب کے لئے کیا ہوگا میں وہ تو کہہ چکے ہیں جذبات میں یہ حلال کو حرام کرنا ہے یہ قسم کے زمرے میں آتا ہے تو اگر انہوں نے اسراف کر لیا ہے تو صورت میں یہ چونکہ حانیس ہو چکے ہیں تو قسم کا کفارہ لازم ہے قسم کا کفار یہ ہے کہ جس مسکینوں کو درمیانی درجہ کا کھانا کھلا دی جائے صبح شام کا یا ان کے کپڑے کا اتضاب کر دی جائے اور اگر ان دونوں کی استطاعت نہیں ہے تو پھر تین دن مسلسل روزہ رکھنے کے اتمام کے سیئے بہت شکریہ یعنی یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ اسراف کو ہم نے حلال کہا ہے کہ حلال کو اس نے حرام گیا یہ شادی کے لفظ اس نے کہا تھا شادی حرام ہے میری تو شادی حلال ہے ظاہر ہے بہت بڑا حلال ہے تو اس لیے اس کو حرام کرنے پہ کفارہ بھی اسی حساب سے ہوگا مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت میں آؤں گا زبیر صاحب مردان سے سوال کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے مسجد اور مدرسے کے لیے زمین دی ہے اور اس مسجد اور مدرسہ میں لوگ نماز اور سبق پڑھتے ہیں یعنی سبق سے مراد درس و تدریس کے لکے لگتے ہیں لیکن وہ جگہ وقف نہیں ہوئی ہے تو اس جگہ میں نماز اور مدرسہ چلانا کیسا ہے نماز تو مسجد کے علاوہ بھی ہر جگہ ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو میں نماز پڑھنے کو حلال قرار دیا تو نماز بھی ہو جائے گی اور مدرسے کا ندم بھی ایسی جگہ پہ جو وقف نہ ہو تو وہاں پہ چلانا جائز ہے البتہ اگر قریب میں کوئی شرع مسجد موجود ہے تو پھر اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ نماز کے لئے طلبہ جو ہیں وہ وہاں چلے جائے کریں اور جو اپنی عام نمازیں فرض نمازیں ہیں وہ وہاں پیدا کریں اور اگر قریب میں مسجد نہیں ہے تو وہی پر اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے بہت شکریہ آئرلینڈ سے سوال ہے عرفان صاحب کا یہاں یورپ میں اگر گھر لیتا ہوں تو اس کے لئے کوئی اسلامی ادارہ بتا دیں جس سے اپنا گھر لے سکیں وہاں عمومی طور پر مورگیج والا سسٹم ہوتا ہے جس پہ پہلے بہت بہت سوچکی ہے کوئی اسلامی ادارہ پوچھ رہے ہیں ابھی تو میرے علم میں نہیں ہے کوئی اسلامی ادارہ البتہ میں نے وہاں کے بعض جو بڑے مفتیان کرام ہیں تو ان کو میسج کیے ہیں کہ آپ وہاں کے حالات کے موافق اگر کوئی گنجائش بنتی ہے تو بتائیں تو اگر کوئی ایسی سامنے آ جاتی ہے بات تو پھر انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں بتا دیں گے بتا دیں گے بہت بہت شکریہ محمد ابراہیم صاحب اسلامی نظریاتی کانسل کی وساطت سے ایک خبر نیوز چینلز پر شل رہی ہے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینے والے شخص کو سزا دینے کی تجویز دی گئی ہے کیا ایسی قانون سازی کرنا جائز ہے جی اس کی تفصیلات مختلف آ رہی ہیں ابھی تو بات واضح ہوگی آہستہ آہستہ البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تین طلاقیں ایک وقت میں دینا یہ شرع ناجائز ہے طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور اس کے بعد اس کے عددت کو ایسی گزرنے دیا جائے اور اگر کسی کو بہت جلدی ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک طور میں یعنی پاکی کے زمانے میں طلاق دے پھر اگلے پاکی کے زمانے میں دوسری طلاق دے پھر اس کے بعد تیسرے پاکی کے زمانے میں تیسری طلاق دے اس کے بعد پھر عددت کو گزرنے دے یہ دو طریقے جو ہیں یہ شرع ناجائز ہیں اور اس کے اندر یہ خوبی بھی ہے کہ اگر آپ کو غصہ جو ٹھنڈا ہو گیا تو آپ کے لئے موقع ہے کہ آپ اپنی آہلیہ کے ساتھ اپنے نکاح کو باقی رکھ سکتے ہیں تو باقی ایک ہی وقت میں تینوں طلاقیں ایک سانس میں دے دینا یہ شرع ناجائز ہے قابل تعذیر ہے ایسے لوگوں کی عادت بن گئی ہے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے بلکہ جو طلاق لکھنے والے ہیں وہ وکیل ان کی بھی عادت بن گئی ہے وہ یہ بولتا ہے کہ میں میری طرف سے طلاق لکھو تو وہ تین طلاق دس 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 لکھ دیتے ہیں تو یہ جو مزاج ہے معاشرے کا جس کی وجہ سے بہت خانگی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ قابل تعذیر ہے اس پر سزا ہو سکتی ہے لیکن جس طرح سے بعض خبروں کے اندر بہت بڑی بڑی سزائیں آ رہی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے کسی سے اگر معاشرتی طور پر کوئی کوتائی ہو رہی ہے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو ہر جگہ پر آپ قانون بنا کے سزائیں دے کے اس کو نہیں سنبھال سکتے تو لوگوں کی اخلاقی تربیت کی جائے گی اور لوگوں کو کسی قدر تھوڑا بہت سزا سے ڈرائے بھی جائے گا اسی میں ایک اور اہم چیز کے بعض جگہ پر اس قسم کے معاملات میں مالی جرمانہ کرتے ہیں ہماری عدالتیں بھی کرتی ہیں تو مالی جرمانہ بھی گزرا کہ مالی جرمانہ تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے تو مالی جرمانہ تو اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے البتہ ویسے اس کو آپ کوئی قید کر لیں کچھ سزا دے دیں تھوڑا دو مہینے تین مہینے قید کر لیں اس کو تنبیہ ہو جائے کہ بھئی اس طرح اگر میں نے اگلی دفعہ یعنی تین مہینے بچانے کی کوشش کی تو میں ساتھ پر یہاں تین مہینے میرے جیل میں نکل جائیں گے تو اس کی زمکہ ہو سکتا ہے تو اس کو یعنی معشرتی طور پر بھی دیکھا جائے اور شرعی طور پر بھی دیکھا جائے اس کو بالکل عام جرم کی طرح نہ سمجھا جائے نہ سمجھا جائے بہت شکریہ بڑی موتدل رائے جزاک اللہ بہت شکریہ میں نے کئی مفتین اکرام کو ٹی وی چینلز پر اسی پوائنٹ پر بہت کھلے عام اپریشیٹ کرتے سنا ہے تو آپ کی رائے بڑی موتدل لگی جزاک اللہ اور عرفان صاحب بہت شکریہ اور یہ محمد شویب صاحب کا جو سوال ہے آیات شفاہ پڑھنے کا مسئلہ یہ سوال شروع میں ہو چکا ہے پروگرام کے میں منہ ناظرین سے ریکویسٹ یہی کرتا ہوں ہمیشہ کہ مسئلہ ہمارا کیا ہے ہمیں شکوہ اس لیے ہوتا ہے ہمارا سوال شامل نہیں ہوا کہ یا تو ہم پروگرام میں بہت لیٹ سوچن ہوتے ہیں یا پھر ہم شروع سے شامل تو ہوتے ہیں لیکن جب شروع میں ہمارا سوال نہیں آتا تو پھر ہم آخر سے درمیان میں پروگرام چھوڑ کے مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں تو آپ کا سوال آخر میں شامل ہو رہا ہوتا ہے یا پھر آپ شروع میں شامل نہیں ہوتے آخر میں سننا شروع کرتے ہیں تو وہ شروع میں ہو چکا ہوتا ہے سوال تو آپ کو اب ظاہر ہے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا سوال شامل ہوا ہے کہ نہیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا وقت ہے تیس پینٹیس منٹ چالیس منٹ تو ہم ایک پورے دن میں چوبیس گھنڈوں میں سے اتنا سا وقت نکال لیں تو ظاہر ہے ایک بہت بڑے فائدے کی بات ہے اور اس طرح سے بہت سارے شکوے شکایہ جو آپ کو ہم سے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گے آپ کے تو مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں اگلا سوال میں لے کر جا رہا ہوں اور وہ سوال ہم سے جس سائل نے پوچھا ہے ان کا نام ہے احمد صاحب انڈیا سے سورج زمین کی گرد گردش کرتا ہے یا زمین سورج کی گرد قرآن اور سائنس دونوں کی روح سے آپ نے وضاحت فرمانی اسرکل مفتی حسد علیہ شہباز صاحب کو بھی بڑا لمبا چھوڑا سوال تھا سائنسی طور پر یہ بات اب واضح طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے زمین کا جو گھومنا ہوتا ہے یہ ایک تو سالانہ گھومنا ہوتا ہے جو سورج کے گرد ہے اور ایک اس کا یومیاں گھومنا ہوتا ہے جو اپنے ہی ایکسس کے گرد گھومتی ہے تو یہ جو گھومتی ہے تو وہ مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے تو سورج جو ہے وہ یعنی اس وجہ سے کہ زمین مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے سورج ایسا لگتا ہے کہ مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب میں دوب رہا ہے تو یہ جو سورج ہمارے گھومتا وہ نظر آتا ہے یہ ہماری یومیاں حرکت کی وجہ سے ہے اور ہم جو سورج کے گھوم رہے ہیں وہ ہماری سالانہ حرکت کی وجہ سے ہے تو یہ دو الگ الگ حرکتیں ہیں اور کیونکہ ریلیٹیو ہیں ایک دوسرے سے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے تو سائنسی لحاظ سے تو یہ بات واضح ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گھر نہیں گھوم رہا بلکہ زمین سورج کے گھوم رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے لحاظ سے بھی بات واضح ہو تو قرآن کریم میں جو سورج کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ شمس تجریلی مستقر اللہ ذالک تقدیر العزیر العالم کہ سورج جو ہے وہ اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے تو وہاں سے کچھ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ تو اپنے کسی مستقر کی طرف جب چل رہا ہے تو وہ گھوم رہا ہے اور زمین نہیں گھوم رہی تو یہ ان کے ذہن میں بعض لوگ کے اشکال آتا ہے تو اس کا جواب آسان سا ہے کہ قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے اس میں تو ہے تجریلی وہ تو چل رہا ہے جرائیان ہے جرائیان جیسے پانی کا بہنہ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہے تو سورج کے بارے میں جس حرکت کا ذکر آئے وہ لینئر موشن ہے وہ اس کا سرکولر موشن ہونا ضروری نہیں تو دوسرے یہ کہ سورج اسی آیت کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے اور مستقر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیسٹینیشن ہے کوئی آپ کا آخری پوائنٹ ہے تو گول جو مومنٹ ہوتی ہے اس میں تو آخری پوائنٹ ہوتا ہے نہیں بار بار آپ ایک ہی جگہ سے گزرتے رہتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یعنی اس مستقر کے لفظ سے بھی پتے چلتا ہے کہ سورج جو ہے وہ گول نہیں گھوم رہا بلکہ وہ سیدھا گھوم رہا ہے ٹھیک ہے نا تو حقیقت یہ ہے سائنس کے لحاظ سے بھی اور آیت کی روشنی میں بھی کہ سورج اپنے خاندان کے ساتھ سیدھا کہیں جا رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور انہلا موسیون کے تحت ان میں فاصلے بھی بڑھ رہے ہیں ٹھیک تو بالاخر کوئی مستقر کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے کوئی ٹائم پیریٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ جا کے جو ہے کائمت آ جانی ٹھیک تو یہ اس مستقر کا ذکر ہے کسی خاص پوائنٹ کا ذکر ٹھیک گولائی میں نہیں ٹھیک ہے تو دونوں قرآن حدیث جو ہیں اس حوالے سے بلکل ان کی ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گد نہیں گھوم رہا بلکہ زمین سورج کے گد کھوم رہی ہے جو چیز عقلی طور پہ قطعی ہو جی اور جو چیز دین کے لحاظ سے قطعی ہو یعنی قطعی مہنے یقینی ہو اس میں کوئی دور آئے نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دو باتیں کبھی بھی آپ اس میں ٹکرا نہیں سکتی بلکل اس لیے کہ شرعی طور پہ قطعی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا یقینی حکم ہے اور سائنسی طور پہ قطعی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی بناوٹ اللہ تعالی کی سنات ہے ٹھیک ہے تو اللہ ہی نے دنیا کو بنایا ہے اور اللہ ہی نے عقام بیجے ان دونوں میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا بلکل تو البتہ کہیں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے تو کبھی تو ہمارے سمجھنے کی قطعی ہوتی ہے بلکل اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز میں قطعیت نہیں ہوتی ٹھیک ہے یا تو وہ حدیث جو ہے وہ خبر باہد ہوگی یا اس سے ضعیف ہوگی یا کوئی مسئلہ وہاں پر ہوگا یا یہاں پر جو سائنس کی بات ہوگی جس پر آپ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہوں گے لوگ ڈاروین یہ وہ اس پر اصرار کرتے رہتے ہیں تو وہ لاؤ کے درجے میں نہیں ہوگی وہ تھیوری ہوگی پوسچولیٹ ہوگا کوئی مفروضہ ہوگا ٹھیک ہے تو یا تو کمزوری وہاں سے ہوگی یا کمزوری یہاں سے ہوگی جب دونوں باتیں یقینی ہو تو اس کے بعد جو ہے آپ اس میں اختلاف نہیں ہوتا اختلاف نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ خوبصورت بات رزاکر اللہ اور ناظرین محترم انشاءاللہ یہ عبد المعی صاحب آپ روزانہ کہتے ہیں تو آپ اپنا سوال دوبارہ لکھ دیں آج انشاءاللہ ہم کل پوری کوشش کریں گے شامل کریں پروگرام میں آپ کا سوال انشاءاللہ تو ناظرین محترم آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں بہت سارے سوالات کے جوابات آپ نے سنے ہیں تو انشاءاللہ کل آپ سے ملکات ہوگی آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ تک تک آپ ہمیں اجازت دیں گے اللہ حافظ